سی اکی نجکاری نامنظور نامنظور سیول ایوییشن ایتھارٹی کی نجکاری کے حلاف اسلامباد ایئرپورٹ پر احتجاج احتجاج جائنٹ ایکشن کمیٹی سی اے کی جانب سے کیا گیا جائنٹ ایکشن کمیٹی میں تین یونینز اور تین ایسوسیشن شامل ہیں سی اے ملک کو 89 عرب روپے سے زائد کا مہانہ منافع دے رہا ہے جو 89 بلین کمارا تھا وہ توڑنا چاہتے ہیں اور ہمیں سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں ان کو کچھ نہیں بتا رہے ہیں خود بھی کنفیوز ہیں اور ہمیں بھی کنفیوز کیا ہوا ہے ہم اس کے لئے احتجاج کریں انشاءاللہ آج یہ یہاں پہ ہوا پہلے ہم نے کراچی میں کیا تھا اس کے بعد لاہور میں ہوا تھا ابھی اسلامباد میں اس کے بعد ہم سارے ایئرپورٹ پر احتجاج کریں گے اور ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ مہربانی کر کے یہ جو اس کو سیگرگیشن ہے یا آؤٹسورسنگ ہے یا جو بھی نام ہے اس کو ختم کریں یہ احتجاج جو ہے یہ جائنٹ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ہے اس میں ادارے کی تمام ٹریڈ یونین اور تمام اسوسیشن شامل ہیں ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ اس ادارے کے حصے بکرے کرنا چاہ رہی ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے ماں سوائے یہ کہ یہ اپنے دوستوں کو نوازنا چاہ رہے ہیں ہمارے جو بارہ سو تقریباً ریگولر ایمپلائیز ہیں باقی کچھ جو ہے وہ آؤٹسورسنگ پہ ہیں اور ریٹینر چپ پہ ہیں تو یہ الحمدللہ آج تقریباً ہماری جو احتجاج ہے وہ نائنٹی پرسنڈ لوگ ہمارے باہر نکلے ہیں اور ان میں ہمارے آفیسرز بھی ہیں اور سارے ایٹی سی بھی ہمارے آئی ہے ہمارے باقی سیکشن بھی ہمارے سارے آفیسرز آئے ہیں ہماری جتنے بھی سطاف ہے وہ بھی باہر نکلے ہیں اگر سی اے کی نجکاری کر دی گئی تو صرف اسلامباد میں بارہ سو افراد کا روزگار خطر میں پڑ جائے گا سی اے کی نجکاری سے ملک کو نہیں بلکہ غیر ملکی قوتوں کو فائدہ ہوگا آئیشہ آباسی کشمیر لائیو نیوز اسلام آباد